اسلام علیکم ویوز کیا حال چالیں ٹھیک کا تھاک ہیں اللہ تعالیٰ کے رحم فضل کرم کے ساتھ امین کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی دے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے تو چینل تو میرا فوڈ کیا ہے مگر میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو تو آپ لوگوں کو جن کو دکھ تکلیف ہے وہ بھی میں عظمہ دجدہ نقصہ وہ بھی آپ کو دیتا ہوں تو آپ کی پیش خدمت میں ہے شیف تارک محمود تو آپ چینل دے رہے ہیں تارک بابا ایف سی تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی تو بات یہ ہم چلتے ہیں ویڈیو لمبی نہیں کرتے چلتے ہیں سیدھے مین ٹاپک کی طرف تو مین ٹاپک آج کا ہے کہ آپ مہروں کی جس کو درد ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے گھر والی چیزوں سے جو نقصان دے نہیں ہوتی اور آپ کو ایک ہی خوراک سے پتا چل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک پہو دودھ خالص بیس کا ہو یا گائے کا تو ڈبے والا نہ ہو آپ نے ایک پہو دودھ لے لینا ہے اس میں دو چمچ آپ نے ڈال لینا ہے زتون کا تیل زتون کا تیل آپ کو مارکیٹ سے کسی بھی اچھی دکان سے آپ کو مل جائے گا وائی لیبل ہوتا ہے کھانے والا لینا ہے مالش والا نہیں اسے کہنا ہے کھانے والا زتون کا تیل مجھے دے دو تو وہ دو چمچ آپ نے وہ ڈال دینا ہے دو چمچ شہر ڈال دینا ہے ایک انڈا ڈال دینا ہے دیسی انڈا تو وہ بھی آپ کو مارکیٹ سے سستہ مل جائے گا اچھا ایک دیسی انڈا ڈال دینا ہے آپ میری ویڈیو کو سکپ مت کریں غور سے سنا کریں پھر بعد اچھ کہن دو بابا جی سمجھ نہیں آئی بابا جی سمجھ نہیں آئی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نوٹ کر لیا کریں یا پھر بعد میں یا ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں اچھا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دس دانے آپ نے بادام کے لینے ہیں ان کو بریک کوٹ لینا ہے یا گرینڈر میں گرینڈ کر لینا ہے کوٹ لوگے تو وہ بہت اچھا ہوگا تو دس دانے آپ نے لینے ہیں کشمش کے جو میوہ ٹیک ہوتا ہے آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اوپر ڈھک دینا ہے چولے پر دو بالے آنے کے بعد نیچے اتار لینا ہے تو آپ نے میٹھا نہیں ڈالنا ٹھیک ہے بلکل میٹھا نہیں ڈالنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو نیم گرم ہوگا اس کو آپ نے پی لینا ہے تو انشاءاللہ ایک ہفتہ استعمال کریں کوئی اس طرح لمحہ پروسیجر نہیں ہے وہ آپ کے تمام پٹھوں کو طاقت دے گا بھائی مورے نکلتے نہیں ہیں یہ میں دا کون کہتا ہے مورے نکلتے مورے نکلتے صرف پٹھے درد کرتے ہیں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اس لیے جن میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اور بھائی بہنوں کو جن کو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے اپنی صحت ہے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو نقصہ بنایا ہے آپ یہ نقصہ بلکل بنا کر کھائیں یہ اس میں طاقت ہی طاقت ہے کوئی نقصان نہیں تو میں ایسی ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہتا ہوں ایسے توٹکے بناتا رہتا ہوں کھانے کے لیٹر بھی میں بہت زیادہ ویڈیو بناتا ہوں میرا چینل فوڈ کا ہے تو میں ساتھ ساتھ توٹکے بھی آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے دیتا ہوں تو میرا چینل ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اور ان قریب کالیہ پرسو دے دوں گا اللہ حافظ